موسیقی اسلام علیکم آج لائے ہیں ہم آپ کے لئے سوجی کا تپلی کا حلوہ یہ خاص طور پر شبہ برات میں بنتا ہے لیکن عام دنوں میں بھی لوگ اسے کافی پسند کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے کل چیزوں کی ضرورت ہو یہ ہم نے لئے ہے پانسو گرام سوجی جیسے روا بھی کہتے ہیں پانسو گرام لئے ہم نے شکر یہ ریفائنڈ آئل لیا ہے تقریباً دو سو گرام ناریل ہے کٹا ہوا اور یہ کشمش ہے تقریباً پچاس گرام بیس گرام یہ ہماری ہے چرونجی اور گارنشنگ کے لئے ہم نے اس کے ناریل کو کلر کر لیا ہے کیونکہ بچوں کو کلر بہت پسند آتے ہیں اس لئے ہم اس کو الگ الگ کلر سے گارنش کریں گے پہلے ہم نے اس میں پرس کو ہوا میں سکا لیا تھا اور ہم نے یہ کیونکہ بچوں کو کلر کر لیا ہے چلیئے اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنا ہے ہم نے کڑھائی کو گیس پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں روا ڈالیں گے اور ہم نے پھائین ڈال کر خوڑا سا ہم نے پھائین ڈالیں گے ہم اس میں اور اس کو بھوننا شوٹ آتی ہیں کو آہستہ آہستہ بھوننیں گے پھائین کو تھوڑا سلو ہی رکھے گا اگر تیز کر دیں گے تو روا ڈال کر جل دے گا ہمیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں سوجی بھونتے ہوئے ہماری سوجی بھون چکی ہے اور اس میں سونی سونی پھوش ہو گیا اب ہم پھائین کو بند کر دیں گے اور روا ڈال دیں گے اب کتلی بنانے کے لیے ہم چاشنی بنا لیتے ہیں پہلے اس میں پانی ڈالیں گے پھر چینی ڈالیں گے اور تھوڑی دیرے سے کتلی دیں گے اور چینی پھر چینی دیں گے اور چینی پھر چیدیاں میکس کر دیں گے جاتا ہماری کاشن تیار ہو گیا پیوام تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں روا ڈالیں پوری دیر اس کو چلائیں گے اس میں خوشبو کے لئے ہم پہلے سے سیار کر کے رکھتے ہیں برطن کو اپنی کتلی جمعانے کیلئے اس میں ہم ہلکا سا اویل یا پھر دیسی گھی لگاتے ہیں اویل سے اچھی طرح تھیلا دیتے ہیں اب اس کو جمع دیتے ہیں اس میں گارنشنگ کے لئے جو ہم نے ناریل کٹ کے رکھا تھا ڈیفرینڈ کلر کا اس کو ڈال دیتے ہیں اب اس کو کٹ لیتے ہیں آپ اس کو ڈیفرینڈ شیپ میں کٹ سکتے ہیں جو آپ کو یہ تیار ہے ہماری روے کی کتلی یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوتی ہے بچہ کو بھی بہت پچاند آتی ہے اس کے کلر پر ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں پہ ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی